اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیڈرشپ تھیوریز کا ایک سیکونس سٹارٹ کیا ہوا ہے اب تک ہم نے تین تھیوریز پڑی ہیں پہلی تھیری ہم نے پڑی تھی گریٹ مین تھیوری جو کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ آپ کی پرسنیلٹی کو شیپ کرتا ہے پھر ہم نے پڑی ہے دوسرے نمبر پہ گارڈن ایلپورٹ کی ٹریٹ تھیوری اس میں کہا ہے کہ انوائرمنٹ اور ہیریٹی دونوں جو ہے وہ آپ کی پرسنیلٹی کو شیپ کرتے ہیں لیڈر بناتے ہیں اور پھر ہم نے بات کی ہے تیسرے نمبر پہ پچھلی ویڈیو میں بیہیوریزم تھیوری کی تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صرف انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو لیڈر بناتا ہے اس لیکچر کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں ریمنٹ کی تھیوری آف ٹریٹ اب دیکھیں ٹریٹ تھیوری جو فری فس تھی وہ گارڈن ایلپورٹ نے دیتی یہ والی تو گارڈن ایلپورٹ نے یہ ٹریٹ تھیوری دی تھی جس میں اس نے ٹریٹ کو تین جو ہے وہ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا لیکن اس کے بعد بھی آنے وال لوگوں نے ٹریٹ تھیوری دی ہے جیسا کہ ریمنٹ کیٹل نے سکسٹین ٹریٹ بتایا ہے کہ یہ کسی جو لیڈر ہے اس کے اندر یہ لازمی موجود ہوتے ہیں اور ان سکس ٹریٹ کو اس نے ریمنٹ کیٹل نے چار کٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے کومن یونیک سرفیس انڈ سورس ٹریٹ کومن ٹریٹ اس نے کہا کہ یہ وہ ٹریٹ ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک شخص کے اندر کسی میں کم کسی میں زیادہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے انٹیلیجنس ہے کسی میں کم ہوگی کسی میں زیادہ ہوگی تو یہ کومن ٹریٹ ہوں گے دوسری نمبر اس نے کہا یونیک ٹریٹ اس نے کہا کہ یہ وہ ٹریٹ ہوتے ہیں یہ وہ qualities characteristics ہوتی ہیں کسی شخص کی جو ہر ایک میں نہیں پائی جاتی مثال کے طور پر کوئی اچھا سپیکر ہے بہت اچھا سویکر بہت اچھا آرٹیسٹ ہے تو گارڈننگ جیسے ہے تو کوئی اچھا ٹیچر تو یونیک ٹریٹس کس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک میں وہ نہیں ہوں گی کسی میں خاص لوگوں کے اندر ہوں گی اس کے بعد تیسے نمبر پہ ہے سرفس ٹریٹس یہ وہ ٹریٹس ہوتے ہیں جن کو آپ ایزیلی ریکگنائز کر سکتے ہیں یعنی کسی شخص کی پرسنیلٹی کی وہ کوالٹیز جن کو آپ آسانی سے پہچان لیتے ہیں وہ اس کے سرفس ٹریٹس کہلاتے ہیں اور اس کے بعد ہے سورس ٹریٹس یہ کوالٹریٹس کہلاتے ہیں جو کسی شخص کی پرسنیلٹی کو بناتے ہیں یعنی سکسٹین ٹریٹس کو ریمنٹ کیٹل نے چار کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا تو یہ بھی ایک تھیری ہے لیڈرشپ کی کیسے ٹریٹس کیسے ایک لیڈرشپ کو فارمولیٹ کرتے ہیں میری اس وقت دو بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ایک سبجیکٹیو ایڈیشن ہے میرا ایک اوبجیکٹیو ایڈیشن ہے دونوں بہت کوالٹی کی بکس ہیں دونوں آپ لازمی ریڈ کریں اگر آپ پیڈاگوجی کے پاکستان میں کسی بھی امتحان میں اپیر ہو رہے ہیں چاہے وہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے چاہے وہ جاپ کا ٹیسٹ ہے یا انٹریو اس میں ٹو دے پوائنٹ سبجیکٹیو ایکسپلینیشن ہے ساتھ میں انٹریو کوسٹن بھی ہیں اور اس میں صرف جو ہے وہ اوبجیکٹیوز ہیں پاسٹ پیپر، موڈل پیپر، سمارٹ پیپر، ون لائنر فارمیٹ پر یہ وہ تمام پوسٹ ہیں جن کی میں تیاری کروا رہا ہوں آن لائن پاکستان میں کسی بھی پوسٹ کے لیے جو ایڈیشن، پیڈاگوجی، بی ایڈ، پروفیشنل کی کورس سے ریلیٹڈ ہے آپ ہمارا فورم جوائن کر سکتے ہیں ہمیں جوائن کرنے کا میتھڈ ہے یا ہماری بکس پرچیز کرنے کا میتھڈ ہے 03328055905 یہ ہمارا ویٹس ایپ نمبر ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم